السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو میرے چینل آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کی رحمہ و کرم سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ بہت خوشہ آپ کو آدھ رکھیں آپ سب لوگوں کو اور ہر طرح کی بیماریاں سے محفوظ رکھیں انکلوڈنگ می آمین آمین بیلیٹڈ عید مبارک آپ سب لوگ کو میری طرف سے میرے ویورز کو میرے دیکھنے والا میرے فیاملی میمبرز کو آپ سب لوگ کو میری طرف سے دلی عید مبارک اور یہ ویلوگ تھوڑا سا میرا لیٹ ہو گیا کیونکہ قائم ماسٹر کو کچھ ایشو تھا جس کے لئے جیسے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی دو تین دن اسی طرح لگ گئے تو بس چھوٹا سا کلپ جو آپ لوگ کے ساتھ چھوٹے سی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں سیکنڈ ڈے کی جو ہے کمپلیٹ جو ہے اید شاپنگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی لیکن سیکنڈ ڈے کی میں آپ لوگ کے ساتھ کر رہی ہوں اور اید کچھ اس طرح سے ہماری گزری کے بس عجیب و غریب ہی اید تھی خیر سب لوگ ہمارے جو تھے پاکستان میں آئی تینک سو سب لوگ ترابیہ شرابیہ پڑھ کے سب لوگ اپنی نین سونے جا رہے تھے کہ اچھانا 12 بجے کے بعد اعلان ہو گیا کہ اید ہے تو کچھ اس طرح سے اید گزری کی درزن کے گھر میں کپڑے پڑے ہوئے تھے اور بس اید ہو گئے تو اللہ کا شکر جس طرح اللہ کو منظور ہو تو باقی آپ کو دیکھ سکتے کہ بچوں کی کٹنگ شٹنگ بھی نہیں ہوئی پا لوگی کیونکہ ہم لوگ اسی دن پر سارا ہم لوگ نے کیا ہوا تک ہم لوگ اسی دن کروائیں گے جس دن اید ہو گئی تو باقی موسم بہت اچھا ہو گیا تھا کیونکہ بارش ہو گئی تھی ایک دن پہلے عید سے اور پھر سیکنڈ ڈی بھی جو تھی وہ بہت اچھا گزرا کیونکہ سیکنڈ ڈی بھی جو تھی عید بارش ہو گئی تھی تو کفی ٹھنڈہ ٹھنڈہ موسم تھا اور بچوں نے موگن جوائے کیا تو بس آپ سب لوگ سے گزارش ہے جو فلسطین پر جو ہمارے مسلمان ممالک پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ پاک ہم لوگ اگر کچھ کر نہیں سکتے تھا اٹلیس ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک ان کی جو ہے حفاظت کریں ہماری ماں بہنوں کی بچوں کی اور کل جو ہمارے مسلمان ممالک جو اس ضبط میں آئے ہیں انہیں اللہ پاک ان کی حفاظت کریں آمین آمین اور یہاں پر جو ہے میں بچوں کے بنا رہی ہوں روح حفظہ کیونکہ تھوڑا مجھ لگتا ہے یہ روح حفظہ سے بچے بھی جو ہے پاپ آٹ ہو جاتے ہیں پاپ آٹ ہو جاتے ہیں تو وہ حفظہ پاکستان کے مین شربت ہے جو ہر گھر گھر میں پائی جاتی ہے اور گھر گھر میں یہ ہے جو پین جاتی ہے اور عید میں یہاں پر اس طرح تھا کچھ کے لوگ ڈاؤن تھا ہر طرح سے سختی سے لوگ ڈاؤن ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کچھ احساس ہوا لیٹ ہوا لیکن احساس ہوا کہ بیماری کا جو ہے وہ کنٹرول اسی وجہ سے آئے گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کرے تو دکانیں سب کچھ بنتی ہیں ہماری عید کی شاپنگ بھی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ موسیقی موسیقی اور یہاں پر میں نے لیا سرسو کا تیل یہ سرسو کا تیل ہے ہمارے گھر کا اور یہاں پر میں اس کو جو ہیٹ کروں گی اس کو میں چولے پر اگدم سے تقریباً آدھے گھنٹے تک آدھے گھنٹے تک تو نہیں خیر بیس منٹ تک اس کو میں جلاؤں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک جائے اور اس کے بعد پھر ہم جو بھی اس کو چاہے فرائنگ کے لیے استعمال کریں یا پھر عام طور پر جو سرسو کا تیل ہوتا ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ویجیٹیبلز کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے اس کو آدھی ہو چکے ہیں تو ہم لوگ اس کو گوشت میں یا چکن میں سب چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے فائدے بہت ہیں اور یہ ٹھنڈ میں بہت بہت فائدہ دیتا ہے کہ یہ برغم عام عمومن یہاں کے جو تیل ہوتے ہیں وہ چسٹ کی جو ہے بہت مسائل پیدا کرتے ہیں تو یہ جو ہے ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ ہمارے گھر کا ہی ہے اور یہاں پر بنا رہی تھی میں چکن سموسے عید سے ایک دن پہلے اور اس کو میں نے بنا کر رکھ دیا تھا کیونکہ ٹھنڈ ہو گئی تھی اچھی خاصی بارش کی وجہ سے موسم جو تھا وہ خوشگوار ہو گیا تھا تو یہ ہے کہ چائے کے ساتھ اگر کوئی بھی گیسٹ آئے تو ہم لوگوں کو سرپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر سیکنڈ ڈے میں نے بنایا تھے چکن پلاو یہ کمپلیٹ جو ریسی وی میں آپ لوگ سے شیئر نہیں کر پاؤں گی بکوز گیسٹ آگئے تھے اور وہ ان کے ساتھ پھر مناسب ان کے ساتھ نہیں لگتا کہ کمپلیٹ جو ہے ولوگ پر جو ہے توجہ دی جائے اور مہمانوں کو چھوڑا جائے تو پھر مہمانوں کی طرح توجہ چلے گی تو ولوگ جو ہے وہ میرا آدھے میں ہی رہ گیا لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا جو ہے وہ ولوگ آپ لوگ سے شیئر کروں گی چکن پلاو کا موسیقی موسیقی ریلیٹس کو جو ہے وہ عید ملنے گئے گھر کے آس پاس کی اور جو گھر سے دور بھی تھے تو سب کو عید ملنے گئے اپنے بزرگوں کو اپنے اپنے فیملی میمبرز کو اور عید ہماری کافی اچھے خوشگوار گزری الحمدللہ وفلی سب ہی اس طرح گزری ہوگی اور باقی میرے چینلز پر میرے چینل پر اگر آپ کو میری ویڈیو پر کوئی بھی میری پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سو آج کے لئے اللہ حافظ